ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کے اصل مہرکات تین ہیں تقبر جس کی وجہ سے ابلیس بارگاہ علائی سے دتکارہ گیا لالچ جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا حسد جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف حسد پر آمادہ کیا جو شخص ان تین چیزوں سے محفوظ رہا وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہا کیونکہ کفر تقبر کے سبب گناہ لالچ کے سبب اور ظلم و زیادتی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے تین خصلتیں ایسی ہیں جو اگر کسی آدمی میں پائی جائیں تو اس کے آقل اور نیک آدمی ہونے میں کوئی شک نہیں اگر اس کا پڑوسی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے رشتہ تار اور دوست بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور تین چیزیں زندگی کو ناقابل برداشت بناتی ہیں برا پڑوسی ایک نافرمان بچہ اور ایک بدتمیز اور غیر معقول بیوی حضرت حضیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی آفت دل کی سختی ہے چار چیزوں سے چہرے کی آبتاب اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے مروت وفا سخاوت اور تقوی متقی ہونے کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرجد نہ ہو یا وہ خطاہ و معاصیت سے معصوم پیدا کیے گئے ہوں اگر ایسی کوئی شرط ہوتی تو پوری امت میں کوئی بھی متقی نہ ہوتا متقی تو وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور جو گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں کرتا ہے جس نے تنہائی میں اپنے بھائی کو نصیحت کی وہی اصل میں نصیحت ہے اور جس نے لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کی دراصل اس نے اس کی توبیخ کی یعنی ڈانٹاؤن سخاوت کی بدترین قسم یہ کہ تم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھو اقیبت اور چگلی کر کے بہتان باندھ کر یا گالی گلوچ کے ذریعے ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن عزور تلاش کرتا ہے اور منافق لقصشیں یعنی جب مومن اپنے بھائی سے کوئی غلطی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ہو سکتا ہے بھول گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے انجانے میں کیا ہوگا لیکن منافق غلطی کی تلاش میں رہتا ہے ایک لقصش بھی ہو جائے پھر وہ خوش ہوتا ہے ابن حامان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معذرت کرنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے غموں کو مٹاتا ہے نفرتوں کو دور کرتا ہے اور دوریوں کو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے بغیر کسی خامی کے کوئی بھائی یا دوست ملے وہ تناہی رہ جاتا ہے لوگوں کا محاسبہ نہ کرتے پھرو یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو تم بس اپنی طرف توجہ دو روز قیامت ابن آدم کو اس کی عمر کی ایک ایک گھڑی گزری دکھائی جائے گی تب ہر اس گھڑی پر جو خدا کی یاد میں نہ گزری تھی اس کا دل کٹ کٹ جائے گا حسرت سے